بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاک اللہ مباشر ریاض صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم مباشر ریاض صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے اب اگلا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ہماری گفتگو میں ذکر بھی ہوا ہے مختصرا لیکن حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام کی جو جہاں تک آپ کا اپنے خدادات مشن کی کامیابی پر ایمان تھا اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مکمل طور پر یقین تھا آپ اس کا ذکر بھی کرتے تھے اور اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کے غلبے کے حوالے سے آپ نے بڑی عظیم و شان پیش گوئیاں فرمائی ہیں تو اس کا کچھ ہمیں بتا دیں جی اس میں ایک بہت ہی سادہ سا میں ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سب سے حضور کی تحریرات میں ابتدائی تحریرات میں وہ موجود ہے اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ الہامی اقتباس ہے خدا تعالیٰ نے الہامن آپ کو بتایا تھا اور وہ اٹھارہ سو چھاسی کی وہ پیش گوئی ہے جو بالعموم پیش گوئی مسلح موت کے نام سے جانے جاتی ہے اور ہم حضرت مسلح موت کے حوالے سے وہ پیش گوئی کا ایک حصہ پڑتے ہیں وہ پیش گوئی آگے بھی چلتی ہے اور اس کا جو آخری اقتباس ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضور اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر فرمایات کہا تھا کہ تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریعیت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے اور تیری نسل کسرس سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی پھر فرماتے ہیں کہ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا اور فرماتے ہیں کہ تیری ذریعیت منکتے نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منکتے ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنے طرف بلالوں گا پر تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے درپیہ اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کسرت بکشوں گا یہ ایک سادہ سا اقتباس ہے یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں اٹھارہ سو چھاسی میں خدا سے الہام پا کر آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا آج دو ہزار اٹھارہ ایک ایک فکرہ پکڑ لیں اور دیکھیں خدا تعالیٰ نے اپنی اس بات کو کس طرح پورا رہا حضرت مسیح مدرہ السلام کی اولاد کس طرح بڑی ملکوں ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اب تو گنی بھی نہیں جاتی ماشاءاللہ اور ابھی اور بڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور جو آپ کی ناکامی اور زلط اور رسوائی کی فکر میں لگے ہوئے تھے آج ان کے نام بھی نہیں ملتے یہ نام ملیں گے اب سلسلہ امدیہ کی تاریخ میں ملیں گے باقی تو بھول بھل جائیں گے کچھ بھول گئے کچھ بھول رہے ہیں اور تو اور مسیح مہود علیہ السلام اور خلافت سے محبت رکھنے والوں کے گروہ کو اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھاتا چلا جا رہا ہے ان کی نفوس میں اموال میں کس طرح برکت دیتا ہے تحریک جدید اور وقف جدید یہ دو تحریکیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب کچھ واقعات ہزاروں میں سے چند ایک پڑھ کے بتاتے ہیں ہزار ہاں واقعات ہوتے ہیں کیسے ان کے مالوں میں برکت پڑھ رہی ہے کیسے ان کے دوسرے کاموں میں برکت پڑھ رہی ہے تو یہ خود ایک اقتباس بتا رہا ہے کہ مسیح مہود علیہ السلام کو کتنا یقین تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور جو آواز لے کر میں اٹھا ہوں وہ آواز اب رکنے کی نہیں